وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی رسول انسو جن آئین اخلاق ربانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی فرشتوں پر شرف جس کے سبب ہے ابن آدم کو فرشتوں پر شرف جس کے سبب ہے ابن آدم کو ہوا جس کے سبب رش کے جنائے عالم فانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی جس نے نوع انسان کو فرشتوں پر شرف بخشا ہوا جس سے منور عالم ناسو تظلمانی ہوا جس سے منور عالم ناسو تظلمانی وہ جس نے امیوں کو علم و حکمت کی امانت دی سکھائے جس نے چرواہوں کو آداب جہاں بانی سکھائے جس نے چرواہوں کو آداب جہاں بانی نظروں کی میاں کھائے پلٹ دی جس نے قوموں کی نظروں کی میاں کھائے پلٹ دی جس نے قوموں کی ہوا شیرو شکر جو کل تلک تھے آگ اور پانی وہ حضرت سرور کونین فخر نوع انسانی رسول انسو جن آئین ہے اخلاق ربانی بسم اللہ علیہ وسلم ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد آیا لبو پنام محمد خدا کے بعد آیا لبو پنام محمد خدا کے بعد ہر التجا سے پہلے ایمان والو دیکھو ازا ہو کہ ہو نماز ایمان والو دیکھو ازا ہو کہ ہو نماز ذکرِ نبی ہے لازمی ذکرِ خدا کے بعد ذکرِ نبی ہے لازمی ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چرا سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چرا آئے اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بات آئے اسی لیے تو وہ سب انبیاء کے بات ہر التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد محمد خدا کے بات ماشاءاللہ محترم حضرات جو مہمان حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے میری معدبہ نہ درخواس ہے کہ وہ تشریف لے آئے جو مہمان حضرات ادھر ادھر ہیں وہ پندار میں تشریف لے آئے ہیں مہمان حضرات سے مغدبہ نہ درخواس کی جاتی ہے کہ جلدہ جلدہ جلساگاہ میں آگے تشریف لے آئے جو استقبالیا کمیتی کی اسادیزہ اے کرام ہے ان سے مغدبہ نہ درخواس ہے کہ مہمانوں کو آگے بے دیں جیتالی سے مولانا راوت جو آئے ہیں وہ آگے چلے ہیں diesem جل Tryl جلساگہ 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 جلساak جلساگہ اللہم صلی على سجدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واسحاظہ وبارک واسلی اللہ رہو جب تلک میں زندہ رہو جب تلک میں زندہ کوئی غم نہ پاس آئے کوئی غم نہ پاس آئے رہو جب تلک میں زندہ کوئی غم نہ پاس آئے رہو جب تلک میں زندہ کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رہے تیری رہے ماتوں کے ساہے جو مروں تو ہو لحد پر تیری رہے ماتوں کے ساہے رہوں جب تلک میں زندہ ماتوں کے ساہے رہے موت بھی جو آئے ماتوں کے ساہے 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 جسے گھیرا ہو دکھوں نے میرا مشورہ ہے اس کو میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے وہ مدینہ ہو کے آئے میرا مشورہ ہے اس کو اللہ تمام حضرات کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے دریار پر پڑا ہوں اس اصول پر گرا ہوں اس اصول پر گرا ہوں جو گرا ہوا وہ خود ہی اسے کون اب گرا ہے جو گرا ہوا وہ خود ہی اسے کون اب گرا ہے رہوں جب تلق میں زندہ بہت کو بہت کو پڑھتے جائے ہیں کوئی غار سور میں ہوں بہ زبان حال بولے کوئی غار سور میں ہوں بہ زبان حال بولے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جان اگر چھے جائے میری جان اگر چھے جائے نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہی آرزو دلی ہے تیری بزم میں کسی دن یہ تیرا عبید آئے تجھے نات بھی سنا ہے یہ تیرا غلام آئے تجھے نات بھی سنا ہے رہوں جب تلق میں زندہ کوئی غم نہ پاس آئے جو مروں تو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے ماشاءاللہ یہ تھے مولوی حسان کرمالی جو شعبہ انگریزی سے تعلق رکھتے ہیں ناتیا کلام پیش کر رہے تھے انہیں شعبہ انگریزی کے فازل مولوی اسماعیل بمبئی کی جانب سے بطر انعام کے سوار اُفیہ دیے جاتے ہیں وہ اپنا انعام موسیقی 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 جاں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ہمارے لئے اس وقت بہت خوشی کا مقام ہے کہ دارلونگ جامعہ سعادت حاصلت سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جناب حضرت مولانا قاری یعقوب صاحب اور ہمارے یہاں امیریکہ سے ایسے بزرگ تشریف لائے ہیں جن کی ملاقات وہ امیریکہ میں ہوئی تھی تو ان کے سڑوں کے اوپر بہت سے جیسے بنام ایسے ایسے فل بھی ان کے سڑوں کے اوپر سے تھے تو وہ حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مفتی خانپوری صاحب کے اجلے خلیفہ ہے وہ بھی ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور اوپر تشریف فرمائے ہیں جن کا نام ہے مولانا یوسف ملا بھولا بھولا وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں